نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان کے بعد عید کا دن خوشی کا دن ہے اس میں خوشی منانا اظہار شکر ہے اچھے کپڑے پہننا تکبیرات پڑھنا صلح رحمی کرنا عزیز و دوستوں سے ملاقات کرنا صدق و خیرات کرنا لیکن عید کے گزرنے کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہے کیا ہم دوبارہ اسی راستے پر آجیں جس پر رمضان سے پہلے تھے کیا سب کچھ وہی شروع کر دیں جو رمضان سے پہلے کرتے تھے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان کا مہینہ کیوں بھیجا اس سے کیا مقصود تھا اور کیا وہ مقصود ہمیں حاصل ہوا اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی عید کے آداب اور فضائل کا ذکر کرتے ہوئے کچھ یوں فرماتے ہیں کہ لئیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوائید عید ان کی نہیں جنہوں نے امدہ لباس سے خود کو آراستہ کیا عید تو ان کی ہے جو خدا کی پکڑ اور وعید سے ڈر گئے یعنی رمضان میں یہ احساس جاگزی ہو جانا چاہیے ہم سب کی اندر کہ عید کی خوشیوں میں بھی یہ نہ بھولیں کہ جس طرح رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا اسی طرح ہماری زندگی بھی ایک دن اپنے اختتام کو پہنچے گی اور پھر آخرت کی زندگی کا پہلا دن کیا خوشیوں کا دن ہوگا یا پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا پھر وہ کچھ یوں کہتے ہیں عید ان کی نہیں جنہوں نے آج بہت سی خوشیوں کا استعمال کیا عید تو ان کی ہے جنہوں نے گناہوں پہ توبہ کی اور اس پہ قائم رہے عید ان کی نہیں جنہوں نے دیگیں چڑھائیں اور بہت سے کھانے پکائیں عید تو ان کی ہے جنہوں نے نیک بننے کی کوشش کی اور استطاعت کے مطابق سعادت حاصل کی عید ان کی نہیں جو دنیا کی زیب و زینت کے ساتھ نکلے عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقوی و پرہزگاری کا توشہ بنایا عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ سواریوں پہ سواری کی عید تو ان کی ہے جنہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا عید ان کی نہیں جنہوں نے آلہ درجے کے فرش سے اپنے گھر کو آراستہ کیا عید تو ان کی ہے جو پل سرات سے گزر گئے حضرت علی رضی اللہ عنہوں کو کسی نے دیکھا کہ عید کے دن خوشک روٹی کھا رہے ہیں دیکھنے والے نے کہا اے ابو تراب آج تو عید کا دن ہے فرمایا ہماری عید اس دن ہے جس دن کوئی گناہ نہ ہو وحب بن منبیح کو کسی نے عید کے دن روتے ہوئے دیکھا کہا یہ تو مسرط اور شادمانی کا دن ہے حضرت وحب نے فرمایا یہ خوشی کا دن اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہو گئے اس لیے رمضان کے اختتام پر ہمیں فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہماری وہ نیکی قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے جس کی خاطر ہم نے سب کچھ کیا اس لیے عید کے بعد پھر دوبارہ چھے روزوں کا حکم ہمیں ملتا ہے جنہیں ستہ شوال کہا جاتا ہے یعنی رمضان کے بعد عید اور عید کے بعد پھر دوبارہ کچھ روزے حضرت ابو ایوب انساری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کی روزے رکھے اور پھر ان کے بعد شوال کی چھے روزے رکھے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے ہمیشہ کی روزے رکھے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہر نیکی کا دس گناہ عجر ملتا ہے تو تیس کو اگر دس سے ذرب دی جائے تو تین سو بنتے ہیں اور اگر اس چھے کو دس سے دی جائے تو ساٹھ بنتے ہیں تو ایک سال میں تقریباً تین سو ساٹھ اسلامی کیلنڈر میں دن ہوتے ہیں تو اس طرح بھی اگر دیکھا جائے تو تقریباً سارا سال ہی انسان پھر روزے سے ہے جو ان چھے روزوں کی بھی پابندی کر لے اس کے علاوہ اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہوں تو ان کی قضاء بھی جلد دے دینی چاہیے قرآن پاک میں آتا ہے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عید کے بعد نفلی روزوں سے پہلے فرضی روزے جو چھوٹ گئے ہوں وہ ادا کر لیے جائیں فرض روزے لگاتار بھی رکھے جا سکتے اور وقفے وقفے کے ساتھ بھی رکھے جا سکتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ روزوں کے بارے میں پہلے یہ حکم تھا کہ روزے دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا یعنی سہولت پیدا کر دی گئی یورید اللہ بکم اليسر ولا یورید بکم العسر اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قضاء روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لو تو اصل مقصود ہے گنتی پوری کرنا جتنے دن کے روزے چھوڑے گئے ہوں اتنی تعداد میں دوسرے دنوں میں روزے رکھے جائیں اور اگر کوئی شخص خدا نہ خاستہ روزے رکھے بغیر فوت ہو جائے رمضان کے بعد تو اس کے لئے حکم ہے کہ اس کے وارث اس کے روزے رکھے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے فرض روزے باقی ہوں تو اس کا وارث قضا روزے رکھے اسی طرح اگر غلطی سے وقت سے پہلے افطار ہو جائے یا وقت کے بعد سہری کھائی جائے تو بعد میں اس روزے کی بھی قضا کر لینی چاہیے حضرت اسمہ بن تے ابی بکر کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ پہلے افطار کر لیا یعنی روزہ افطار کر لیا بعد میں سورج نکل آیا حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے حشام سے پوچھا کیا لوگوں کو اس وجہ سے قضا کا حکم دیا گیا تھا تو حشام نے جواب دیا قضا کے بغیر کوئی چارہ ہے یعنی قضا کیا گیا شوال کے روزوں کے علاوہ باقی سال میں بھی نفلی روزوں کا احتمام کرنا چاہیے اس کے لئے خاص طور پر ذلحج کا پہلا عشرہ کیونکہ رمضان کے بعد شوال اور پھر زیقاد اور ذلحج کا موسم آئے گا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ذلحج کا پہلا عشرہ عجر و ثواب کے اعتبار سے بہت مفید ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلحجہ کے ابتدائی دس دنوں کے مقابلے میں کوئی دوسرے ایام ایسے نہیں جن میں کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو صحابہ اکرام نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد کرنا بھی آپ نے فرمایا جہاد کرنا بھی سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا یعنی شہید ہو گیا تو گویا ذلحج کے پہلے دس دنوں کے روزے بھی بہت افضل روزے ہیں اور خاص طور پر نو تاریخ کا روزہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اسی دن پیر کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنوار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اسی دن میری بیست ہوئی اسی دن مجھ پر وہی نازل کی گئی اس کے علاوہ ہر ماہ کے تین روزے رکھنا پسندیدہ ہے ایام بیس کے روزے ان کو کہا جاتا ہے تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے ہجری کیلنڈر کے یعنی ہجری مہینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افصل روزے محرم کے مہینے کے ہیں اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افصل نماز رات کی نماز ہے یعنی تحجد کی نماز آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایک ماہ کی آسمانی تربیت سے ہم سب نے کیا سیکھا ہے تو آئیے ان چیزوں کو دہرا لیتے ہیں روزہ رکھنا فجر سے پہلے اٹھنے کی عادت کھانے میں ڈسپلن اور اعتدال غیبت چغلی بددیانتی اور عذا رسانی سے شعوری طور پر بچنے کی کوشش ذکر کی عادت بھوکوں کا احساس ہمدردی اور خیرخواہی سبر اور شکر تقوی وقت کی پابندی ضبط نفس تسکیہ نفس نیکیوں میں سبقت جو کچھ ہم نے اتنی کوشش سے پایا اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری یہ آدات اور یہ نیکیاں ہمارے ساتھ باقی رہیں آئندہ بھی ہمارے ساتھ برقرار رہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم فلان شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کی عبادت کو چھوڑ دیا ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے فرمایا جو ہمیشہ کیا جائے خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق آئندہ بھی دیتا رہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین